بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ابھی نا یہ بھائی نکالنوں پہلے یہ تو جی میری محمد بن سلمان گسر السلام جدہ کا اور نش سمندر کے اندر ہے 22 کلومیٹر کے اندر پھیلا ہوا ہے میں آپ کو ایسے سے سین دکھاتا وہاں سے کہ آپ دھنگ رہ جاتے یقین مانے جیسا کہ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گی وہاں پر جو ماشاء اللہ اتنی بیوٹی کا چھوڑ دیں جنت کا ٹکڑا ہے تو کیمرہ لاؤڈ نہیں ہے اس لئے وہاں سے کچھ سین نہیں ریکارڈ کر سکا یہ اس کی میری پرمیشن ہے بسکلی آپ کو دکھانا ہار پردیش کی جیمیہ جی کیا ہے ہمارا بتا کا اکامہ یہ اکامہ بھائی میر ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں میں جس کفیل کا عمال ہوں اس کفیل کا نام وغیرہ لکھا ہوا ہے اور جو بھی میرا اکامہ نمبر میری پکچر وغیرہ اکامے میں عام ہوتا ہے تو بات اسی سے لیٹڈ ہے یہ آپ کو دکھا رہا تھا میں وہ کیا تمام پردیشی بھائی اسی کے اوپر تھوڑی نظر کیجئے گا نمبر ایک اگر آپ کا اکامہ خدا نخواستہ کہیں گم ہو جائے آپ کی پاکٹ سے گھر جائے یا پرس چوری ہو گیا اسی میں اکامہ تھا آپ کا تو بھائی اس صورت میں اگر آپ پکڑے گئے تو دس ہزار ریال تک کا جرمان ہے یہ کلیر کر دوں آپ کو میں اگر آپ کے پاس اکامہ مجود نہیں ہے اکامہ چاہے ویلڈ ہے چاہے ایکسپائر ہے یہ الگ معامل ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس اکامہ مجود نہیں ہے آپ کے اوپر دس ہزار ریال تک کا فائن ہو سکتا ہے یہ اپنی بات مائن میں بٹھا لیجئے اب یہ دوسری بات اکامہ گم ہو گیا تو کیا کریں گے یہ بھی چلو میں آپ کو اسی ویڈیو میں شورت سے انفرمیشن دیتا چاہوں بھائی سیدھا ٹیکسی پکڑیں کسی سے بات کرنے کے ذوٹ نہیں ہے ٹیکسی پکڑیں جوازہ چلے جائیں جوازہت ٹیک ہے جدہ والے بھائی جوازہت با مکہ جا سکتے ہیں ریاض والے بھائی جوازہت جو ریاض ہے وہاں پر جا سکتے ہیں تو آپ کے شہر میں کوئی بھی جوازہت اگر ہے تو وہاں پر چلے جائیں وہاں پر باہر جو چھوٹے چھوٹے مکتب بنا کر بندے بیٹھے ہوتے ہیں کسی سے جا کر بات کر لیجئے کہ بھائی میرا اکامہ ایسے گم ہو گیا ہے اور میں نے اپنا اکامہ رینو کروانا ہے یعنی کہ رینو سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کا پرنٹ نکلوانا ہے تو بھائی تین سو ریال زیادہ سے زیادہ تین سو ریال خرچہ ہوگا آپ کا اکامہ آپ کو پرنٹ جوازہت کے اندر سے وہ نکلوانا کر دے دے گا بندہ اس میں ایسا بلکل نہیں ہوگا کہ وہ اکامہ پرانا ختم ہوگیا آپ یہ آپ کے چھ امہ پڑے ہوئے تھے چھ امہ کے فیس دینی پڑے گی پھر ایک سال کا اکامہ نکلے گا بہت سی بھائی افواہے ہوتی ہیں نہیں سب فیک ہیں سب جھوٹ ہیں ان چیزوں کے اوپر آپ نے بالکل یقین نہیں کرنا ہے صرف تین سو ریال لگیں گے انشاءاللہ تالہ آپ کا اکامہ کا پرنٹ آپ کو مل جائے گا نیو اچھا جی اسی سے اکامہ سے ریلیٹڈ ہے یہ خبر جو میں آپ کو دینا چاہتا ہے اگر کوئی پردیسی بھائی نکل کفالہ تنازل بغیرہ نئی جگہ اوپر کروا رکھا ہے جیسا کہ ایک مثال کے طور پر میں پہلے بھائی میرا مینہ تھا جی عامل تنظیف کا میں نکل کفالہ کروا رہا ہوں اور جگہ کے اوپر اور جس سعودی کے یا کمپنی کے یا مسسسے کے نام کے اوپر میں نکل کفالہ کروا رہا ہوں ان کو بطور میں سائق عمومی چاہیے یا سائق شاہنا چاہیے ابھی سائق سیارہ تو آپ کو پتا ہے وہ گھر کا مینہ ہوتا ہے اس میں تو کیا انٹرسٹ ہے آپ کو پتا سائق خاص سائق سیارہ وہ تو بھائی آپ گھر کے ساری گھر کے طور پر کام کریں گے اس صورت میں بھائی آپ کو آپ کا نکل کفالہ جلدی ہوگا اگر آپ کا سائق خاص یہ سائق سیارہ والا مینہ ہے اچھا بہرحال آمل تنظیف یا کوئی بھی مینہ ہے اس سے آپ کسی دوسرے مینے میں ٹرانسفر ہو رہے ہیں کسی میو جگہ کے اوپر نکل کفالہ تنازل کروا رکھی ہیں چاہے کمپنی چاہے کی فیل چاہے چاہے کوئی بھی ہے اچھا میرا جیسا کہ میں آپ کو بتا دی کہ مثال دے رہا ہوں آپ کو میں آمل تنظیف مینہ ہے جی میں ابھی ایک نئی جگہ اوپر شفٹ ہو رہا ہوں آپ کو بات سمجھانے کی کوئی کوشش کر رہا ہوں وہاں پر ان کو چاہیے سائق عمومی سائق شانہ ٹھیک ہے جی اچھا ہوگا کیا میرا جب کیوہ میں وہ آپ طلب ڈالیں گے طلب میری اوکے ہوگی اگر میرا اکامہ باغی ہے تو کفیل ہو کے کرے گا اگر اکامہ باغیر ایکسپائر ہے تو پھر کفیل ہو کے نہیں کر سکتا ہے میرا وہ تیس دن کے بعد نقل کفالہ خود بخود انشاءاللہ تالہ ہو جاتا ہے اچھا بات یہ ہے جی میرا نقل کفالہ ہو گیا ٹھیک ہے میں ان کے نام کے اوپر سسٹم میں شو ہو گیا جی کہ ابھی آپ کا یہ فلاں بندہ کفیل ہے اور فلاں آپ کا مہنہ ہے اکامہ نمبر تو وہ ہی رہے گا جو پرانے والا ہے یہ کلیر ہے اچھا ابھی کیا یہ جو اکامہ ہے پرانے والا یہ چلے گا نہیں چلے گا بھائی یہ اکامہ آپ کے پاس پاکوٹ میں پڑا ہوگا جب کسی کوئی شورتہ آپ سے پوچھے گا اگر آپ نے یہی اکامہ اس کو دے دیا وہ چک کرے گا جب آپ کے کفیل کا نام پڑے گا اور مہنہ پڑے گا اور تو بھائی آپ کے لئے مشکل ہو جگہ گی وہ سمجھے گا اکامہ فیک ہے دو نمبر ہے اس چیز کے اوپر آپ کو بھائی سزا اور قید ہو سکتی ہے آپ کا جب بھی آپ نے نکل کفالہ یا نیو جگہ پر جانا ہے تو بھائی اس ٹیم آپ نے آپ کا جو اکامہ پرنٹ ہے وہ نیا بنے گا پھر جی میرے بھائی جب آپ کا نکل کفالہ تنازل ہوگا اس کے بعد آپ کا جو جس کفیل کے نام کے کمپنی کے نام کے اوپر آپ جائیں گے وہ کمپنی سے بولیے گا کہ آپ کے اکامہ کا نیو پرنٹ نکلوا کر آپ کو دے وہ اکامہ آپ کا قابل قبول ہوگا نہ کہ بھائی پرانے والا